روس یوکرین جنگ 48 دن پہنچ گئے لیکن انجام تک پہنچ نہیں پائی ہے یودھ کے ختم ہونے کے بعد جائے پھر سے بھیشن ہونے کے اس کے آثار ہیں اگر ہم یوکرین کی بات کریں تو یوکرین اس میں مانیو پول ہے ایک بار پھر سے خبزے کے لیے وہاں پر پلٹ بار ہوا ہے دونیتسک میں یہاں پر روس کو لگا تھا ٹکر مل رہے اور کڑی ٹکر مل رہی ہے لگا تھا روسی لینڈ مائنڈ کا یہاں پر صفائی کیا جا رہا ہے روسی میں لینڈ مائن ہے لیکن ان کے سفائر وہیں دینے پرو کی اور بڑھ رہی روسی سینہ سے دو دو ہاتھ کر رہے ہیں یوکرینی سینک کس طرح کی تیاریاں بھی وہاں پر ہیں بلکل ڈھیک کہہ رہے ہو آپ یہاں پر راجیف جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یوکرین کس طرح سے پلٹ بار کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہم یہاں پر آپ کو بتائیں کہ روس نے بھی پوری تیاری کر رکھی ہے وہ پوروی یوکرین میں حملے تیز کرنے جا رہا ہے دونباس میں روس کی سینہ آ چکی ہے روس کیمیکل اٹیک کا پلان بنا رہا ہے اور وہیں اسے کہہ دیا گیا ہے کہ شانتی وارتہ کے دوران اس کے حملے بلکل نہیں رکھیں گے کیمیکل اٹیک کا یہ جو پلان ہے یہ سب سے خطرناک ہے روس کا پلان تو آئیے اس وقت سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں راجیش بہوار ہماری سب واد داتا کے پاس راجیش ایک آج بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے آئی جو لگاتار پرتبند کی بات آ رہی ہے روس پر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمیکل اٹیک اس بات کی اب کتنی سمبھاونا ہے راجیش کی کیمیکل اٹیک روس کی طرف سے ہو سکتا ہے دیکھئے کیمیکل اٹیک کی جو خبریں ہیں امریکن انٹیلیجنس سے کئی دن سے آ رہی ہیں کہ روس کبھی بھی کیمیکل اٹیک یوکرین کے علاقوں میں خاص کا دونباس میں کر سکتا ہے تو دیکھئے سمبھاونا ہمیشہ بنی رہتی ہے کیونکہ ایک طرح سے روس میں تھوڑا فرسٹریشن آ گیا ہے وہ ابھی تک مریہ پول شہر جو اپنا میں بہت زیادہ بڑا شہر نہیں ہے اس میں قبضہ نہیں کر پایا ہے جبکہ کھبریں آ رہے ہیں پچھے دس دن سے کہ مریہ پول پر لگ بھگ روس کا قبضہ ہو گیا ہے اسی پرکار جو دونباس کا آئی رہا جو بھو بھاگ ہے وہاں بھی ابھی تک سو پرتیشت روس لگانسک اور دونیسک او بلاسٹ میں قبضہ نہیں کر پایا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو فرسٹریشن ہے اس کی وجہ سے امریکن انٹرینز کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید روس یہاں کیمیکل ویپنز یوز کر سکتا ہے لیکن یہ انتراشتر کارون کا اعلنگان ہے تو روس کو یہ بہت سوچ سمجھ کر بہت بڑا قدم ہوگا جو اس وار کو اگلی لیول تک ایسکلیٹ کر دے گا لیکن راجش کیا باقی روس ایسا کر سکتا ہے کیونکہ 48 دن میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کیا یہ پروپرگنٹر وار کا حصہ ہو سکتا ہے کہ روس کو اور بدنام کرو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک انفرمیشن وارفر کا حصہ زیادہ لگتا ہے سمباب نہ ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ روس کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کیونکہ اس کے پاس جو اپنا کنونشنل آرسنل ہے وہ بہت بڑا ہے اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا ہے اگر وہ کنونشنل ویپنز یوز کر کے اپنا اوبجیکٹیو اچیو کر سکتا ہے تو کوئی ایسا ریزن نظر نہیں آتا کہ وہ کمیکل ویپنز یوز کرے گا آور ٹو یو جی کب راجش اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ چونکہ حالات لگاتر خراب وہاں پر ہیں یوکرین کی سٹرائیجی کیا ہے یوکرین تو کہہ رہا کہ سانس لینے میں تکلیف ہو گئی ہے کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے کچھ الگ الگ طرح کی مسائل کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے یوکرین کی سٹرائیجی کیا ہے اس وقت روس سے نپٹنے کے لئے دیکھئے جو یہ آپ کیمیکل ویپنز کی بات بتا رہے ہیں اور جہاں سانس لینے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ مریہ پول کا ذکر کیا آپ دیکھ مریہ پول یوکرین کے لئے بہت بھی مہتوب پون جنگہ ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ مریہ پول لگ بھا گابی ان کے آسے نکل رہا ہے دوسری اس کی بڑی بات ہے کہ یہ جو ازور بٹالین ہے جس کو یہ روس ہمیشہ نیو ناتری بولتا آیا ہے یہ ان کا ہیڈکوٹر ان کا گڑ ہے اور وہاں پر انہوں نے روس نے یہ بولا ہے کہ کافی لوگوں کو انہوں نے بندگ بنا کے رکھا ہوا ہے تو دیکھیں دونوں طرف سے آروپ لگ رہے ہیں کتنی سچائی ہے اس میں سچائی کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن دونوں طرف سے آروپ اور پتہ روپ لگ رہے ہیں لگاتار بہت دنیواد راجیش راجیش بہوار ہماری سمبود داتا جانکاری دے رہے تھے